سر دیکھا جاتا ہے کہ آج بہت سارے ارگنیشن انجیوز اپن ہو رہے ہیں ایڈوکیشن سلسلے میں اس کے باوجود بھی کئی حد تک دیکھا جائے تو اس میار کا بھی تعلیم لوگوں بچوں تک پہنچ نہیں رہا ہے سلسلے میں کچھ بتائیں میار کے بارے میں بھی لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد صاحب کا جو میار رہا ہے اخلاقی یا تعلیمی یا کردار کا میار جو رہا ہے کیا وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں گوڈیوننگ فرنڈز دی لوکل جنرلیس میں آپ سب کا خیار مقدم ہے میں محمد اقبال حبیب آپ کا ہوسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فاطمی صاحب ایڈیٹر انچیف عوامی نیوز آج یہ جو پروگرام ہو رہی ہے پہلا قدم کی اور سے ایڈوکیشن کے اوپر تو اسی سلسلے میں میں سر سے یہ کچھ کوئیشن کرنا چاہوں گا کہ سر یہ آج جو ہندوستان میں لوگوں کو ایڈوکیشن کے امپورٹنس کس لیول تک ہے اس سلسلے میں آپ پھر اپری تعلیم کے سلسلے جہاں تک ہے نا تعلیم کے سلسلے میں جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں آج پورے ہندوستان میں اس میں خاص طور پر کٹ گھرے میں مسلمانوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ ان میں تعلیم سب سے کم ہے میں اس سے کمپلیٹ ایگری نہیں ہوں اس کے بنیادی وجہ ہے کہ تعلیمی سلسلہ یا تعلیم کا معاملہ ہے ہر قوم کا یا ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے تعلیم ہر اپنے ہم کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ معاشرتی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اور ہم کو اس پر آگے بڑھنا چاہیے اور مجھے یاد ہے کہ آج سے تیس سال پہلے جب میں بچہ تھا تو جو تعلیم کا ریشیو تھا ہندوستان میں مسلمانوں میں آج اس سے ایک سو گناہ آگے تعلیم ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ایک انگریزی کا اقبار نہیں پڑھ سکتے تھے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے بھی انگریزی کا اقبار پڑھ رہے ہیں تعلیم پڑھا ہے ہاں انجینئر ہونا بہت مشکل کام تھا آج انجینئر ویسے ہر جگہ ہیں جنرلزم کا کورس کیا آپ نے سنا تھا کہ بیس سال پہلے کوئی کرتا ہے آپ جنرلزم کا کورس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں یہ ایک سلوگن ہے یا کلیشے ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے کیونکہ ہر انسان اب اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ بغیر تعلیم کے انسان کسی لائق نہیں ہے تعلیم ہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی ویسے انسان آگے پڑھ سکتا ہے اب ہم کو یہ خیال رکھنا ہوگا خاص طور پر تعلیم کے ساتھ سے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں کہ وہ تعلیم کس قسم کا تعلیم ہو رہا ہے ہم کو ضرورت ہے ابھی اسکلڈ ایفلیپنٹ کی کہ وہ لوگ ہنرمند بھی ہو جائیں جو تعلیمیں حاصل کر رہے ہیں ان کو اسکلڈ کیا جائے اس طرح سے کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ آج کی تعلیم میں ان کی کانسلنگ کی جائے کہ کس ٹریڈ میں وہ جائیں تو زیادہ فائدہ ہے جنلیزم میں ہم زبان سیکھ لیتے ہیں اس کو جنلیزم سے جانا ہے تو اس کے لئے بنیادی ضرورت ہے آپ کے لئے کیا ہے اس کو جب ہم سمجھ لیں گے یہ اسکل ان میں ڈیفلیپ کرنا اور ان کا پوری طرح سے ان کو ٹرینڈ کرنا یہ اجزادہ ضروری ہے اس تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں بنیادی طرح ہم کو اس سے آگے بڑھ کے ان کی کانسلنگ کرنی ہے اور ان کو وہ ٹریڈ بتانا ہے کہ اس ٹریڈ میں آپ جائیں خاص طور پر اس وقت جب بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو کون سا ٹریڈ کا انتخاب کرنا ہے شہروں میں تو مل جاتا ہے گاؤں دیہات میں نہیں ہوتا اب یہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں گاؤں دیہات میں جہاں لوگوں کے پاس مستلائیتیں نہیں ہیں وہاں جا کر کے لوگوں کی کانسلنگ کریں اور ان کو ٹریڈ بتائیں کہ آپ نے گریڈیشن کر لیا ہے یا گریڈیشن کے پہلے آپ نے بارہمی کی ہے تو آپ کو کس ٹریڈ میں جانا چاہیے جس میں جوب اپرچنیٹی ہے یا اچھا آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے شہروں میں تو یہ ایسا ٹریڈیشن ہے کہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں دیہاتوں تک نہیں ہے اور ہمارا بہت بہت طبقہ دیہاتوں میں رہتا ہے ضرورت ہے کہ آپ وہاں موو کریں اور وہاں ان لوگوں کو اسکلڈ کریں اور ان کی کانسلنگ کریں تو تعلیم کا اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے سر دیکھا جاتا ہے کہ آج بہت سارے اورگنیشن انجیوز اوپن ہو رہے ہیں ایڈوکیشن سلسلے میں اس کے باوجود بھی کئی حد تک دیکھا جائے تو اس میار کا بھی تعلیم لوگوں بچوں تک پہنچ نہیں رہا ہے سلسلے میں کچھ بتائیں میار کے بارے میں بھی لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد صاحب کا جو میار رہا ہے اخلاقی یا تعلیمی یا کردار کا میار جو رہا ہے کیا وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں نہیں دھیرے دھیرے کمی ہوتی ہے ایک فوٹو میں یہاں کھینستا ہوں آپ کے کیمرے سے ایک فوٹو میں لیتا ہوں فوٹو لینے کے بعد جب اس کو ہم وارٹس ایپ پر ڈالتے ہیں تو اس کے پکسل کم ہو جاتے ہیں ہے نا اس کے بعد جب اس کو میں لیتا ہوں چھاپنے کے لیے تو اس کے پکسل اور کم ہو جاتے ہیں بہت دھیما آتا ہے جبکہ ایک بڑے کیمرے سے جب ہم لیتے ہیں تو اس میں پکسل زیادہ رہتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے ہاں اخلاقیات کی بھی کمی ہو رہی ہے وہ تمام ساماجی معاشرے میں جو رسوم تھے اس میں کمی آ رہی ہے اس کو ہم کو اپنے گھر سے آگے بڑھانا ہوگا اس کے لیے کسی انجیو کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ کے والد آپ کو کہانیاں سناتے تھے یا اب ان کے والد کے والد جو ان کو کہانیاں سناتے تھے آج آپ کے والد کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس تو قطعی وقت نہیں ہے اپنے بچے کو کہانیاں سنا سکیں اخلاقی باتیں بتا سکیں اس کے لیے وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ تو کمی آئے گی جنریشن بیٹ جنریشن تو یہ کمی ہمارا آپ ذاتی مسئلہ ہے اور ہم کو ذاتی طور پر اس کو حل کرنا ہے نہ اس میں انجیو کچھ کر سکتی ہے نہ سرکار کچھ کر سکتی ہے نہ معاشرہ کچھ کر سکتا ہے سر دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے ابھی ٹیکنالوجی اپگریڈ ہوئی ہے آگے لوگ کتاب سلیٹ میں ہم لوگ پڑھ لیا کرتے تھے اور ابھی کیا ہے ٹیکنالوجی کے طرح اب جو پڑھائی کا جو میاہر ہے ابھی ہم آن لائن سٹڈی سٹارٹ ہو چکی ہے کیا اس سلسلے میں لوگ آگے بڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی بھی دیکھا جاتا ہے آپ اور ایک ریشیو دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک کتاب کسی کو دیتے ہیں ایک کتاب ہم دے رہے ہیں ایک سوائز ایٹ کو وہ خدرپور میں ایک پاک سرکس میں تو دو کتاب آپ کو دینا پڑ رہا ہے اگر آپ سو لوگوں کو کتاب بات رہے ہیں جو کسٹ اس میں آ رہی ہے اسی کسٹ کے 10-20% میں آپ آن لائن کچھ ایک سٹڈی مٹریل بنا سکتے جس سے کافی ہزاروں لوگوں کو فائدہ آ سکتا ہے اس سلسلے میں کیا آگے نہیں سوچنا چاہیے بھائی آپ کو میں وہی کہوں گا جو موزی جی کا جو دیجرال انڈیا ہے کیا پورا ہندوستان اسکلڈ ہو چکا ہے دیجرال انڈیا کے لئے آپ ایک بات بتائیے مجھے گیم تو کمپیوٹر میں بھی آ گئے ہیں گیم آپ کے موبائل میں بھی ہے تو کیا فوٹبول کھیلنا ہم بند کر دیں یا ہمارے کھیل کی تمام چیزیں اس میں پوری ہو جاتی ہیں نہیں نا فیزیکل آپ کو جانا پڑے گا فیزیکل کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی 20 سال بعد بھی پڑھنی پڑھیں گی آج بھی پڑھنی پڑھ رہی ہیں فیزیکل آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور فیزیکل کھڑا ہوئے بغیر اس کا استعمال کریں گے تو آپ فائدہ نہیں کرے گا دونوں کو اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو فائدہ ہوگا ہے سٹیڈی میٹیریل ابھی جیسا کہ سویف فاطمی صاحب نے سویف فاطمی صاحب نے جو بات کہیں جو کہ عوامی نیوز سے جڑے ہوئے ہیں اور علم دلہ میں ان کے بعد سے پوری اتفاق رکھتا ہوں کیونکہ مسلمان کو آج کی تاریخ میں ہر جگہ مسلمانوں کو لفظ اقلیتی بول کے پیش کیا جائے اقلیتی ہے کیا علم دلہ مسلمانوں کے پاس اللہ نے یتنے ذرائع دیئے ہیں کہ خانے پینے کے بعد تمام ذرائع صحیح معمول ہے لیکن ہم لوگ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے اور آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم ادام نے آگے آئے ایڈمنسٹیشن میں آئے پولیٹکس میں نہ جا کر ایڈمنسٹیشن میں جادہ آئے آئی ایس بنے آئی پی ایس بنے ڈاکٹر بنے انجینئرنگ کریں گے صرف اقلیتی طبقہ کے ہیں پششوی طبقہ کے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایسے بولنے سے کوئی کام نہیں چلے گا تعلیم تو کسی بھی حال میں حاصل کرنا ہے اور بیگر تعلیم کے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا لہذا میں سوی وردہ فاطمی صاحب سے میں پورا اتفاق رکھتا ہوں اور بہت بہت شکریہ سمیف صاحب آپ کا The Local Journalist کا بھی میں بہت شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے اس تعلیمی موقع پر انٹرونی ہم لوگوں کا لیا بہت بہت شکریہ محمد اقبال ابھی تو یہ تھے جناف تو یہ تھے جناف فاطمی صاحب آپ ہمارے چینل The Local Journalist کو آپ یوٹیوب پر سبسٹرائب کر سکتے ہیں فیس بک پر لائف کر سکتے ہیں اور ٹوٹر پر شیئر کر سکتے ہیں Thank you